موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدی گزیر آدم عمران خان نے بارتی پائلٹ جو گرفتار ہوا تھا اس کو ریا کرنے کا اعلان کر دیا موڈی نے ٹرمپ کو اپنے گرفتار پائلٹ کے بارے میں بتایا اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملے اور موڈی کو خود اس کے ملک کی عوام کا بھی رتی عمل اچھا نہ ملے اور کافی سیاسی جماعتوں نے بھی موڈی سرکار سے مو مول دی اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو عمران خان کا موقف تھا وہ سچا تھا ساری دنیا نے اسے تسلیم کر لیا پیارے دوستو مزید ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو تسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پرہتے ہیں بہت شکریہ جب سے قلوامہ حملہ ہوا ہے اس وقت سے موڈی سرکار اور بھارت کے میڈیا نے پاکستان کو اپنی لیپیٹ میں لیا ہوا تھا اور جنگی محول سبنایا ہوا تھا اور پاکستانی علاقہ بالا کو میں سٹرائی کرنے کی خوشحبری اپنی عوام کو تھنائی جا رہی تھی اور خوشیاں منائی جا رہی تھی جس کا موڈی سرکار کی سلیکشہ میں کافی فائدہ ہونا تھا جو کوبی رہا تھا اس کے علاوہ موڈی کا مزید لڑائی لڑنے کا کوئی پروگرام نہ تھا اس لیے بھارتی وزیر خارجہ ششمیتت اور آج نے چین میں اعلان کیا کہ بھارت اب مزید کشیدی نہیں چاہا اور گویا لیکشن میں جیت پکی کر لی گئی تھی اور جان بھی ختم یہ تھی ایک پلیننگ جو موڈی سرکار نے کی تھی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود موڈی سرکار کی جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنما پی ایس یادیو راپا کا کہنا ہے کہ فضائی کاروائی کرنے پر ہماری پارٹی کو بھی 22 سے 28 نشستیں ملنے کا چاند لیکن ان کی خواب پورے نہ ہو سکے پاکستان کی بہادر فوج نے ان کو دن میں تارے دکھا دیئے ان کے دو جہاز بھی مار گرائے اور ان کی ویڈیو بھی دکھا دیئے اور ان کے پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا جس کا نام ابھی نندن ہے ابھی نندن کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جو ہی انڈیا میں یہ قبر پہنچی تو وہاں حال چل مچ گئے اور سیاسی جماعتوں نے بھی مودی سرکار سے لیڈیو کی ٹھانگ دی جس سے مودی سرکار کو لینے کے دینے پڑھ رہے اوپر سمران خان نے پائلٹ کو ریاک کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم امن پسند قوم ہیں لیکن یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم کسی بھی قسم کی بیرونی حملے کموٹ اور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہیں اب اجازت چاہوں گا پاک فوج زندہ با پاکستان پعندہ با